اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو سوال ہے کہ ایسی کون سی جگہ دنیا میں ہے جہاں پر سورت کی روشنی تقریباً ایک ہی بار پڑی تو اس کے بارے میں صرف ایک ہی بار پتا چلتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فیراؤن کے دور میں جو نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام فیراؤن جو بادشاہ تھا وہ بڑا متقبرت اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا بادشاہ تھا بڑا ظالم بادشاہ تھا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تمام طرح کے ظلم و تشدد کیے لیکن جب اس کے بعد ایک بار کے مطلب جو چند مسلمان ہوئے آپ کے ساتھ تھے ان کے پیچھے اپنی سیناؤں کو لے کر دوڑ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے چند مسلمان جو ساتھی تھے آپ دولتے دولتے ایک سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو اس دریا اس سمندر پر مارتے ہیں جیسے ہی مارتے ہیں تو اس دریا میں اس سمندر میں بارہ بارہ راستے گاری ہو جاتے ہیں جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے چانے والے اس سے آہستہ سے آران سے گدھر جاتے ہیں اور اس کے بعد فیراؤن بھی سوچتا ہے کہ ہم بھی پہر ہو جاتے ہیں تو وہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو وہ اسی میں ذرک ہو جاتا ہے اس وقت جو راستے بنے تھے اس پانی کے اندر اس راستوں پہ جو سورج کی روشنی پڑی تھی وہ پہلی بار اس کے بعد پھر ویسے ہی پانی ہمیشہ کے لیے جاری رہا پھر کبھی اس جگہ پر سورج کی روشنی نہیں پڑی